ہماری زندگی کا بروسہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کا سما گل ہو جائے مگر یہ لڑائی تمہاری لڑی جا رہی ہے تاکہ آنے والے کل میں تم کسی کی غلامی نہ کر سکو تم کھڑے ہو کر نیتا بنو تم پرلیمنٹ میں جاؤ تم بیہار کی ویدھان سباہ میں جاؤ اور جا کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑو تاکہ آنے والا مستقبل تمہارا ہو سکتا جاؤ موڈی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اوپر والے نے کام کے لیے کر دیا تو آپ نے پورے دیش کو بند کر دیا ایک سو تیس کور جندہ کو در اندر موڈی نے چند گھنٹوں کی بھی محلت نہیں دی اور کہاں کہ بھائیو بھیناؤ لگ ڈاؤن ہوگا دیش کو بند کر دیا موڈی نے اور موڈی کہتے ہیں کہ میں ایک شکریہ مجھے کس خاص کام کے لیے بھارت میں یہاں پر کام کر دی کی رکھا گیا موڈی جی آپ پہنکار کا شکار ہو چکے ہیں ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ دیش کا وزیر آزم پدان مندری نرندر موڈی نہ بنے اور اس کے لیے ہم کوشش کام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتران جناب افتر والیمان شاہد جو خیر سمجیہ دلی وہ بیار پردیش کے مندلس کے قیاد المسلمین افتران جنر آفتاب عالم صاحب بیار پردیش کے مندلس کے قیاد المسلمین جنرل سکیتری ہے محترم جناب عادل صاحب جو یود مندلس کے بیار کی صدر ہے ہماری بہترم محترمہ پریاندلہ صاحب جو سماکات سے ہمارے بہترم دردن پہلوان صاحب صابقہ منتری بھی ہے اور ملیس اتحاد المسلمین مقصر کے این لیٹ ہے امیدوان ہے حیدر آباد سے پسیف لائے جناب ماجد حسین صاحب جو ایمیلے ہیں میرے مندلس پارٹی کے تمام رفقہ محضرت حاضرین اکرام عزتہ اور ماں اور بہنوں ریو نوجوان ساتھیوں میں آپ کے سامنے اس بات کی گزارت کرنے کے لئے کھڑا ہوں کہ مقلش اتحاد المسلمین نے ہماری بہن مہدر امہ پریانکا صاحبان کو جو زلہ دھرش بھی ہے وہ کراکات سے امائیم پاٹی کو میوار ہے اور میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ ان کی کامیابی یہ صرف پتنک صاحب کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ یہ صحیح معنوں میں نیائی بھی اور سیکلرزم کی کامیابی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ ہر سیاسی پاٹی نے مہادلیت کا نام لے کر عوام کو دھوکا دیا سماج کے نام پر مسلمانوں کو دھوکا دیا کبھی ہندو ایک تھا ساما جی کنیائے کی باتیں کرنے والے یہ تمام سیاسی پاٹیوں نے صرف آپ کا ہوتھ حاصل کیا اور آج جب یہاں سے ہماری بہن الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم پر ارزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم اوٹ کاتھنے کے لیے آ رہے ہیں میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے کیا کیا کاراکارٹ کے اس پارلیمنٹ شنیتر کے لیے اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے ہماری بہن کے خلاف کہنی ڈیپ ہیں ان کا ایک کا بھی تعلق کراکارٹ سے نہیں ہے پاہر سے آ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور الزام ملیش اتحاد المسلمین پر لگا رہے ہیں آپ لوگ اس بات سے جانتے ہیں کہ نبی نگر میں ایک پارکنگ کے مسئلے کے اوپر چار مسلمان نوجوانوں کو مارا پیٹا گیا یہاں پر سون ندی ہے اور کوئی برابر بریج نہیں ہے ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ پارلی کا بریج ٹوڑ گیا جتنے اس پارلیمنٹ کانسٹنسی میں بریج ہے وہ نتیش کمار کی طرح ہے کہ کب گر جائے پتا نہیں کرتا پھر تو اس کاراکات میں خالین کی یہاں پر خالین بناتے تھے آج وہ کام ختم ہو کے رہ گیا اب راجت کے اور بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاراکات کے نوجوانوں تم خالین بچھاؤ یادف جی کے لیے موڈی جی کے لیے اور نتیج جی کے لیے یہاں پر یہ کاربار ختم ہو کے رہ گیا فیکٹری تھی دہری بیدھان سوا میں صرف کاغس پر فیکٹری ہے مگر زمین پر کچھ نہیں آتا اندلا پوری ڈیم ہے یہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے پھورے پردیش کو اور کاراکات کے عوام کو پانی نہیں ملتا یہاں پر بن سارا گاؤں ہیں جنتہ کو پانی نہیں ملتا گاؤں میں منڈی نہیں ہے کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا ہاں پانو مافیا کا وکاس ہوا مگر یہاں کی غریب جنتہ کا کوئی وکاس نہیں کیا کوویڈ کے زمانے میں کئی یہاں کی یوہاں دور دور سے پیدل چل کر کاراکات کو واپس آئے پرین بسس نہیں تھی اور جب کوویڈ کی دوسری ویو ہوئی اسپتال نہیں تھا ایسے وقت پر ہماری بہن بریانکا نے اپنے گھر کو اسپتال میں تبدیل کیا آپ بتائیے آج جو ہماری بہن کے خلاف جتنے کنگیٹھ ہیں کیا وہ آپ کو کوویڈ کے دوران نظر آئے نظر نہیں آئے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پہلی تاریخ کے دن آپ کاراکات سے ہماری بہن بریانکا کو جو ملہ سماج سے ان کا تعلق ہے ان کو کامیاب کریے یہی ساماجی نیائے کی کامیابی ہوگی اور ددن پہلوان صاحب جو بکسر سے ایم آئیم پاٹی کے امیدوار ہیں ان کو بھی کامیاب کریے آپ کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دالمیاں کی فیکٹری بند ہے سیچائی کا کوئی کام نہیں ہے ٹرین کے کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے مہلاؤں کے لیے کالیج نہیں ہے روڈ نہیں ہے اگر آپ ایک اچھا فیصلہ لیں گے تو یقیناً انشاءاللہ و تعالی یہاں سے جب ہماری بہن کامیاب ہو کر جائے گی آپ کے بہت سے مسائل کا حل نکلے گا وکاس ہوگا بلکہ میں آپ کے خوشکبری سنا رہا ہوں کہ آج شیوہر میں اس پر شیوہر ہے جہاں پر ہمارے امیدوار رانہ سنگھ رانہ رنجید سنگھ ہے ابھی ہم کو فون پر اطلاع دی گئی کہ آج مدان ہوا وہاں پر اور وہاں کی جنتہ نے یہ فیصلہ دیا کہ اب کے بار رانہ رنجید کو اپنا امپی منتقب کریں گے جنگنز کی عوام نے متحدہ طور پر ایک ہو کر افترالیمان صاحب کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر دیا اور انشاءاللہ جب چار تاریخ کو رکی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے قصد الدین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں جدن پہلوان بھی جائیں گے رانہ رنجید بھی جائے گا ہماری بہن پریانکہ بھی جائیں گی اور انشاءاللہ اور انگاباد سیمجیہ جلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ جائیں گے کشن گنج میں 26 اپرل وہ مدان کا دن تھا تو اتنی تکلیف لالو یادف کو ہو گئی کہ مدان کے دن لالو یادف کو معلوم ہو گیا کہ اب پورے کشن گنج میں پتنگ چھاپ پر اوٹ لگنے والا ہیں تو بے حسی کی عالم میں پریشانی کی عالم میں لالو نے مدان کے دن ایک ویڈیو بنایا اور ویڈیو میں لالو یادف نے کہا کہ اویسی کو پورٹ مت دو یہ اوٹ کاٹے گا تم کسی اور جاوید کو اوٹ اپنا اوٹ دے دو لالو جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ نے برسوں ایم وائی کا نام لے کر سب کی آنکھوں میں دھول جکا لالو جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ آپ نے ایم وائی کا نام لے کر آپ نے سکتہ کو حاصل کر لیا آپ برسوں مکہ منتری بنے پھر آپ نے اپنی پتنی کو مکہ منتری بنایا اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ودایق بنایا اپنی بیٹی کو آپ نے ممبر آف پارلیمنٹ بنایا پھر آپ نے اپنے ایک داماد کو جو اتر پردیش کے ہیں ان کو آپ نے سانسط بنایا لالو جی آپ کا دل کب بھرے گا بتائیے یعنی آپ مکہ منتری برسوں رابڈی دیوی مکہ منتری برسوں تک رہی اب آپ کے دونوں بیٹے ودایق بنے ایک ڈپٹی چیف فنسٹر بن گئے اپنی بیٹی کو آپ نے راج سبا بھی جا دیا مگر لالو جی کو ایک بات بڑی تکلیف دیتی ہے کہ اتر پردیش کا سنکت سماج کا مسلمان اب راجت کی لیڈرشپ کو خبول کرنے تیار نہیں ہے وہ یہ تہہ کر چکا ہے کہ لالو یادہ وارن کا پریوار نے ایم وائی کے نام پر یک سمی کرن صرف زبانی طور پر لالو نے بنایا اور صرف مسلمانوں کے اوٹ کو حاصل کریا اور اس کے بعد صرف سکتہ ان کے بیٹوں کو یا ان کی بیٹی کو دے دیا گیا ابھی بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے مگر جب سے امائم پارٹی آئی ہے ان کے دماغ اپنی جگہ پر آ چکے ہیں اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک تیجے سوی یادف کے منج پر کوئی مسلمان نظر نہیں آتا تھا مگر جب سے منجلس پارٹی کو آپ نے اپنا مانا اور منجلس پارٹی کو آپ نے اپنی جماعت کو سمجھا تب سے تیجے سوی یادف کو بڑی مجبوری کے ساتھ ایک دو مسلمانوں کو اپنے منج پر بٹھاتے ہیں پیچھے بٹھاتے ہیں سامنے بٹھا دے نہیں ہے مگر انشاء اللہ تعالی اس پارلیمنٹ کے چناؤں کے بعد ان کو پتا چل جائے گا میری عزتدار ماں اور بہنوں سے میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ تیسری مرتبہ دیش کا وزیر آزم پدھان مندری نرندر موڈی نہ بنے اور اس کے لئے ہم کوشش کرویں اب آپ بتائیے اختورو لیمان جب اپنا الیکشن کی شنگنچ کا لٹ رہے تھے جہاں پر راجت قومی دوار نہیں تھا تو آخر کیا پریشانی ہو گئی لالو کو کہ انہوں نے مدان کے دن ویڈیو بنایا اور یہ کہہ دیا کہ وہ اسی اوٹ کاٹ نہیں آیا ہے یہ ایک بات سام میں آگئی کہ لالو نفرت کرتے ہیں راجت نفرت کرتی ہے دیجسری نفرت کرتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ آل سنکھ ایک سوائے مسلمانوں کے سیاسی لیڈرشپ پیدا ہو جائے میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں میرے بھائیوں پہنوں غیور نوجوانوں یاد رکھو تم صرف اوٹ ڈالنے والے بنوگے تو پھر ہم کو غلامی کرنا پڑے گا اگر آپ اوٹ لینے والے بنیں گے تو آپ انشاء اللہ تعالیٰ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے لوگ آپ کے پاس آ کر اپنی تکلیف کو بیان کریں گے آپ کے پاس لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ ہم سے انصاف کرو آپ نے برسوں ساتھ دیا کبھی کانگریس کا تو کبھی راجت کا تو پھر کبھی نتیش کمار کا آج مجلس اتحاد المسلمین ایک متبادل اور ایک طاقتور وقلب بن کر بیہار میں اُبھری ہے میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک ایک اوٹ ایک تاریخ کے جن پتن چھاپ کے نشان پر پتن لبائیے اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ اگر دلی میں ضرورت پڑے گی بھارت کی جنتہ ایسا فیصلہ دے گی کہ تیسری مرتبہ اس دیش کا پدان منتری نرندر موٹی نہ پنے میں آپ کو بتا رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہ مائم پاٹی یقیناً پوری کوشش کر کے کسی ایسے شخص کو اس دیش کا پدان منتری بنائے گی جس کا تعلق بی جے پی سی اور نرندر موٹی سے نہ ہو ہم اس کا آپ سے وعدہ کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے مگر یاد رکھئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے میں لالو یادو اور ان کے پریوار کو اپنا نیتہ نہیں مانتا اس میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ قابلیت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ طاقت ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ان سے زیادہ نمبر میں ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں ان سے زیادہ حق ہے تو جب آپ ہر اعتبار سے آگے ہیں آپ کب تک ان کے پیچھے بھاگیں گے آپ بتائیے کہ راجت نے پاویس لوگوں کو ٹکٹ کیا جس میں سے صرف دو مسلمان ہیں بلکہ پتیس ٹکٹ راجت نے اپنے پاویس مالے اور سی پی آئی کے لوگوں کو دیا ہے اس میں صرف دو مسلمان ہیں سترہ فیصد مسلمانوں کی بہار میں آباتی ہے اور دو ٹکٹ دیا جاتے ہیں اور گالی کس کو دیتے ہیں او اے سی کو رکھتا اور ایمان کو کیلو گوٹ کاتنے آئے ہیں ارے تم کو صرف دو نظر آئے اور اپنے پریوار سے تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا تم نے دو دو اپنی بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیا بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس سے زیادہ بیزتی اور کیا ہماری ہو سکتی ہے آپ نے ابھی اخترالیمان کی تقدیر میں سنا کہ کتے نوکریوں سے ہم کو ہاتھ بھونا پڑا ہماری آبادی میں دو کاثر ہمیں آبادی میں اور نوکری ہم کو نہیں دی جاتی ہے تو بتاؤ یہ کیسے انصاف ہوگا اگر کاراکاج کی جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں صرف جذباتی نعرے لگانے سے مجھے انصاف مل جائے گا میں ہوئی سی کہ اس سباہ میں آ کر پھیر کر ان کی تخریر کو سن کر اگر چلا جاؤں گا تو مجھ سے انصاف ہو جائے گا نہیں میرے دوستو انصاف اس وقت ہوگا میرے بھائی جب آپ اوٹ ڈالیں گے مائیم پارٹی کو جب آپ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے یہ جو لڑائی ہم اور اخترال ایمان اور انجنر آفتاب صاحب حیبر صاحب اور ددن پہلوان لڑ رہے یہ لڑائی آپ کیلئے لڑ رہے ان نوجوانوں کیلئے لڑ رہے ان معصوم بچوں کیلئے لڑ رہے کیونکہ آنے والا کل آپ کا ہوگا ہماری زندگی کا بروسہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کا سما گل ہو جائے مگر یہ لڑائی تمہاری لڑی جا رہی ہے تاکہ آنے والے کل میں تم کسی کی غلامی نہ کر سکو تم کھڑے ہو کر نیتا بنو تم پارلیمنٹ میں جاؤ تم بیہار کی ویدھان سباہ میں جاؤ اور جا کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑو تاکہ آنے والا مستقبل تمہارا ہو سکے بلکہ میں بیہار کے ان تمام علم سنگت سماج کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کیوں نہیں آپ مکہ منتری بن سکتے بیہار کے آنے والے ویدھان سباہ میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ لالوں کو نتیش کو کہ بیہار کا مکہ منتری ایک مسلمان بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ ہم کب تک ان لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے ایم بائی کے نام پر اوٹ تو حاصل کر لیتی ہیں مگر بتائیے آپ ایک ٹرین میں ریلوے پوٹیکش ریلوے پولیس کا ایک شخص گولی مارتا ہے ٹرین میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کا تعلق بیہار سے تھا دربنگا کے بازو مدوبنی کہ گاؤں کا رہنے والا زیلے کا کوئی راجت کا نیتا جا کر اس مرنے والے کے گھر پر جا کر اس کو پرسند نہیں دیتا ہم گئے عیدر آباد سے گئے رہنے والا بیہار کا تابہ راجستان میں رہتا تھا ہم وہاں پر گئے بتائی آپ کب تک کہ نائل صافی کا دور چلتا رہے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم نوکری دے دیں گے ارے بھائی تم نوکری اگر دے رہے ہو تو بتاؤ کتنی بڑی آبادیت سنچک سماک مسلمانوں کی ہے ہم سے انصاف جو نہیں ہوا کتنے سال حکومت تھی افتر بھائی راجت کی ستہ سال پندرہ سال راجت کی حکومت تھی پندرہ سال مکہ منتری رالو رابڑی پھر ان کے بیٹے تیچی فنسٹر پتھائی آپ کب تک ایسا نائنصافی کا دور چلتا رہے گا ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اوٹ ایک امانت ہے اس امانت کا صحیح استعمال کریے پہلی تعریف کو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہی راجت کی سرکار تھی نتیش مکہ منتری تھے تو سیوان میں ایک سات سال کا معصوم بچہ بچے کا نام کیا تھا سات سال کے سیوان کا سات سال کا بچہ ہے آٹھ دن جیل میں رہتا ہے اور آٹھ دن اس کی ماں جیل کے باہر کھڑے رہتی ہے کہ پہلے تو سات سال کے بچے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا ہے اس کی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ بچہ ہے یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہے یہ سولہ سال کا نہیں ہے اس کو چھوڑو اس کو بچوں کے گھر میں رکھو مگر سات دن تیجل سوی ڈکٹی چیز پنیسٹر تھے سیوان میں بچہ جیل میں رہا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کس نے آواز اٹھائی مندلس اتحاد المسلمین نے اس بچے کے انصاف کے لئے آواز اٹھائی سیڈا والے کا سیڈا والے کا قانون جب پارلیمنٹ میں موڈی کی یہ ظالم شرکار اٹھا رہی تھی بنا رہی تھی قانون تین سو بی جے پی کے امپی کے سامنے مندلس کے دو امپیوں نے تین سو بی جے پی کے امپی کے سامنے کہا یہ سیڈا والے کا قانون سمیلان کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے یہ کالا خانون ہے ہم نے اس بل کی کافی کو موڈی اور امید شاہ کے آنکھوں کے سامنے پھاڑ کرو بتائیے آج موڈی کہتی ہے آج بی جے پی کہتی ہے کہ ہم یونی فارم سیویل کوٹ لے کر آئیں گے یکسہ سیویل کوٹ لے کر آئیں گے اپنے دل پر ہاتھ رکھو اپنے دماغوں پر زور دال کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر کل پارلیمنٹ میں یکسہ سیویل کوٹ یونی فارم سیویل کوٹ کا پلٹ آیا جائے گا تو کیا راجت کا مالے کا کوئی امپی اٹھ کر اس کی مخالفت کر پائے گا کوئی نہیں کر پائے گا وہ بولے گے نہیں نہیں یہ چھوڑو تمہارا کوئی کام نہیں ہم دیکھ لیں گے میرے بھائی آپ طاقتور ہیں مگر آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اسی لئے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے کے گھوٹ کا استعمال کریے اور رہا سوال ہمارے پردان مندری کا میرے بھائی آپ اور ہم سب لوگ اپنی اممہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا ہوئے نا آپ اور ہم سب اممہ نے ہم کو اللہ نے ہم کو خون کے خطرے سے ایک لتھرا بنایا نو مہینے کے بعد اممہ نے ہم کو پیٹ سے نکالا ہم پیدا ہوئے ہیں یہ واحد شخص ہے پیدان مندری جو کہہ رہا ہے کہ میں بائی لاجکلی پیدا نہیں ہوا مانا ہسنے کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بات کو انہوں نے کہا اس بات کو کہ میں بائی لاجکلی پیدا نہیں ہوا اب آپ بتائیے ایک سو ٹیس گورٹ زندہ کا پیدان مندری ہے اور سمیدھان کی دفعہ فیفٹی ون یہ کہتا ہے کہ اب بھارت کے ناگریکوں کو اپنے آپ میں ایک سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ پیدا کرنا چاہیے یعنی ایک سائنٹیفک سوچ پیدا کرنی چاہیے پیدان مندری کہتے ہیں کہ میں بائی لاجکلی پیدا نہیں ہوا پاگلہ موڈی پاگلہ ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں جب آئے تھے تو کہا تھا اچھے دن لے کر آؤں گا کہا تھا نا پھر کہا تھا کہ بھائیوں بہنوں پندرہ لاکھ دالوں گا پھر کہا تھا دو کورٹ نوکری دوں گا ہر سال دو ہزار چودہ ہو گیا دو ہزار انیس شروع ہوا تو موڈی نے کہا میں آپ کا چوکی دار کہا تھا نا میں آپ کا چوکی دار ہوں پھر چناہ ہو گیا تو کہا میں آپ کا سیوہ کھوں پھر کہا سیوہ کھوں اب چوبیس آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھائی راجی کلی نہیں پیدا ہوں پھاگا لے پھاگا لے موڈی اب موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے شکتی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اب وہ دن دور نہیں ہے کہ درہ در موڈی کہہ دیں گے کہ میں ہی سب پچھوں میری پجا کروں آپ بتائیے نرندر موڈی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا ایک شکتی ایک مقصد کے تحت ان کو یہاں پر پیدا کیا ہے موڈی جی جب کوویڈ کے دو ویو ہوئے تو بیہار کے نوجوان جب ممبئی سے ڈلی سے ہیدر آباد سے بینگلورو سے پیدا چل کر آ رہے تھے تو کیا اسی لیے اوپر والے نے آپ کو پدان منتری بنایا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچائے جائے بتاؤ موڈی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اوپر والے نے کام کے لیے کر دیا تو آپ نے پورے دیش کو بن کر دیا ایک سو تیس کور جندہ کو ڈرنزر موڈی نے چند گھنٹوں کی بھی محلت نہیں دی اور کہا کہ بھائیو بھیناؤں لاک ڈاؤن ہوگا دیش کو بن کر دیا موڈی نے اور موڈی کہتے ہیں کہ میں ایک شکریہ مجھے کس خاص کام کے لیے بھارت میں یہاں پر کام کر دی کی رکھا گیا موڈی جی آپ پہنکار کا شکار ہو چکے ہیں آپ خرور میں ڈھوپ کر بھو گئے یاد رکھو بھارت ایک دیش ہے اور دیش بڑا اینر اندر موڈی تم دیش سے بڑے کبھی تھے نہ کبھی رہو گے انشاءاللہ موڈی جیسے چھپن لوگ آ کے چلے جائیں گے مگر بھارت رہے گا انشاءاللہ بھارت کسی ایک شخص کا موتانش کبھی نہیں تھا نہلو آئے پدھان منتری بنے تو نہلو نے دیش پر احسان نہیں کیا دیش کی زندہ نے نہلو پر احسان کیا ان کو پدان منتری بنایا اندرہ گاندی پدان منتری بنے تو اندرہ گاندی نے دیش پر احسان نہیں کیا ان دیش کے غریبوں نے ان کو پدان منتری بنایا تھا راجیب گاندی بنے سب بنے موڈی بھی بنے تو دیش کے غریبوں نے ان کو پدان مندری بنایا اب موڈی یہ سمجھ اگے ہے کہ میں ہوں تو بھارت ہے میں نہیں ہے تو بھارت نہیں ہے موڈی جی آپ غلط فہمی کا شکار ہے بھارت بہت بڑا ہے اور موڈی جی ایک بات کو سنسن لیجئے یہ زمین و آسمان کو بنانے والا خدا ہے آسمان یہ جو آسمان ہے موڈی جی اس کو شامیانہ بنانے والے کا نام خدا ہے بارش کو برسانے والا خدا ہے کھانا کھلانے والا خدا ہے ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا خدا ہے موڈی جی آپ اور ہم صرف ایک ٹھلونا ہے خدا کے سامنے تو آپ زیادہ ہنکار میں ڈوک کر جو موڈی جی باتیں کر رہے ہیں آج ان کا بھاشن سنی آپ بیہار میں بیہار میں موڈی بلکہ یہیں پر کراکات میں موڈی جی نے کہہ دیا کہ آپ پھدان منتری کی زبان سے موڈی نے کہا کہ مجرہ نکل گیا ایک وزیر آزم مجرہ بھولے گا اپنی زبان سے موڈی جی آپ کیسے اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں مجرہ کہتے ہیں مجرہ اب نہ ہو رہا ہے ناچ ہو رہا ہے دیش کے پدان منتری ہیں آپ ایک سو تیس کا اور جنتا کے پدان منتری ہیں کچھ تو مریادہ رکھئے آپ وزیر آزم پدان منتری رہ کر مجرہ کہیں گے پھر محلاؤں کا سمان آپ کیسے کریں گے موڈی جی بتائیں آپ اور دیش کا پدان منتری کہتا ہے کہ بھارت کے مسلمان گس بیٹی ہیں موڈی جی ہم گس بیٹی نہیں ہیں یاد رکھو موڈی جی جب دیش کی آزادی کے لائی بیہار میں لنی جا رہی تھی اس وقت تو لڑنے والے آر ایس ایس کے لوگ نہیں تھے چھکٹی پہ ان میں گھرنے والے لڑنے والے ہمارے حضورت تھے جو جیڑ کی سزاؤں کو بھکتے انگریزوں کی لاٹیاں اپنے سر پر کھائیں اپنا سب کچھ خوربان کیا اور آج ہم کو گس بیٹی کہتی ہے موڈی جی کہتی ہے کہ مسلم مہیلہ زیادہ بچے پیدا کرتی ہے موڈی جی جھوٹ ہے یہ آپ کی سرکار کا گیٹا کہتا ہے کہ مسلم مہیلہوں کا ٹی اف آ ریٹ ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ سب سے زیادہ گرائے اور دیش کے پدال منطری کو ہم کہنا چاہ رہے کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے اور جب تک دنیا رہے گی آپ نے جو ہماری بیزتی کی اور یہ کہا کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوٹر نکال کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا موڈی جی اگر اس دیش میں کوئی ہندو بہنوں کے منگل سوٹر کی فازت کرنے کے لیے اگر جائن کے نظرانے اگر کوئی دیتا آیا اور دیتا رہے گا تو مسلمان ہیں ہم کی بہنوں کے گلے سے اترا منگل سوٹر لینے والے نہیں ہیں موڈی جی کیا ہماری دیرت نہیں ہے کیا ہم میں حمیت نہیں ہے کیا ہم میں عزت نفت نہیں ہے کہ کیسے تم نے ہماری بیزتی کرنے کے لیے کس طرح کی بکواس کی دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے دیش کا وہ تمام نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ دیش کا پدان مندری کیا کیا بولے جا رہے ہیں اور بار بار بول رہے ہیں کہ میں آر اکشن لے دوں گا یاد رکھو بیہار کے یواؤں کہ میں پیغام دے رہا ہوں جس طرح موڈی نے آرمی ائر فورس اور نیوی میں اگنی ویر کی سکیم کو لائے جس میں لاکر موڈی نے کہا کہ صرف چار سال کی نوکنی رہے گی اس کے بعد تم کو چھوڑنا پڑے گا بھارت کی آرمی کو نیوی کو اور ائر فورس کو اور تم کو صرف دس لاکھ یا کچھ پیسے دے دیا جائیں گے وہ نوجوان جو دیش کی آرمی اور ائر فورس میں جانا اپنے گاؤں کے لیے ایک بائز عزت اور فخر محسوس کرتا تھا موڈی نے اس کو چار سال کر دیے سنو بیہار کے نوجوانوں سنو اتر پردیش کے ہوا ہو سنو بھارت کے ہوا ہو اگر تیسری مرتبہ موڈی دیش کا پدان منتری بنیں گے تو وہ سی آر بی ایف میں بی ایس ایف میں ریلوے پولیس میں آئی ٹی بی پی میں ایس 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 بی میں یہ وہی سکیم کو لاغو کریں گے جب دیش کی آرمی میں چار سال موڈی نے لادیے تو کیا ارچیز رکھ سکتی ہے موڈی کو کہ یو آن سے کہہ دو کہ سی آر بی ایف میں تم جانا چاہتے ہو تم بی ایس ایف میں جانا چاہتے ہو ایس ایس بی میں جانا چاہتے ہو ریلوے پولیس پہ جانا چاہتے ہو تو تم کو صرف چار سال کی نوکری ملے گی اس کے بعد ٹینشن نہیں ملے گا اس کے بعد اگر تم بیمار پڑھو گے تو جورمنٹ کے خطے پر علاج نہیں ہوگا تمہارے ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارے بچوں کی سکشاہ کا انتظام نہیں ہوگا اسی لیے نوجوانوں یو آؤ میں تم سے اپیر کر رہا ہوں کہ دیکھ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کرو اگر تم بی جے پی کا ساتھ دوگے تو تم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو نوجوانوں اگر دوبارہ تیسری مرتبہ دیش کا پتان منتری موٹی بنے گا تو نوجوانوں تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا کیا ہوگا دیش میں کہ مسجد اور مندر کے نام پر دڑایا جائے مسجد اور مندر کے نام پر دڑایا جائے اور بی جے پی اس پر اپنی روٹی سیکھتے رہے گی اور ستہاں کو حاصل کرتے رہے گی اس دیش میں سب سے بڑا مدہ ہندو مسلمان نفرت سے زیادہ بے روزگاری کا ہے مہنگائی کا ہے بتاؤ کیا ہو رہا ہے نہ روزگار ہے نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور موڈی جی سے آپ بولیں گے تو موڈی جی بولیں اگر آپ جا کر پوچھیں گے بی جے پی آر ایس ایس موڈی سے کہ وہ اسی نے اپنے فاشن میں کہا کہ بے روزگاری بہت بڑا مدہ ہے تو موڈی بولیں گے وہ لاکھ ڈال دیں گے لاکھ ڈال دیں گے اس کو لاکھ ڈال دیں گے موڈی جی آپ نے پانچ سو روپے کی نوٹ ہزار روپے کی نوٹ جو خیف کر دی آپ نے اس میں کئی چھوٹے چھوٹے کارکھانے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے فیکٹریز بند ہو چکی ہے مگر موڈی کو اس کی لاکھ ڈالنے کی فکر نہیں ہے مگر موڈی جی سطح میں آنے کے لیے نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں تو میری آپ سے افید ہے کہ آپ پہلی تاریخ کے دن صبح کی وقت میں نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کرئے یقیناً گرمی بہت رہے گی یقیناً گرمی بہت ہے مگر میں اپنے بزرگوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے کہنے چاہوں گا یہ گرمہ کا موسم ہے ایک مہنے کے اندر بارش شروع ہو جائے گی تو گرمی کے موسم میں کمی آئے گی مگر اگر ہمارے دیش میں جو گرمی ہے وہ نفرت کی گرمی کیسے ختم ہوگی بیروزگاری کی گرمی کیسے ختم ہوگی نائنگائی کی گرمی کیسے ختم ہوگی جو ہمارے بزرگوں کی آنکھ میں آسو ہے ہماری ماں پریشانے اپنے بچے اور بیٹیوں کے مستقبل کو سوچ کر تو میں آپ کو پیغام میں ہی دینے آیا ہوں کہ اس موسم کی گرمی کو مت دیکھئے اس دیش کی نفرت کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پہلی تعریف کے دن آپ کاراکات سے اور بکسر سے ہمارے امیدواروں کو کامیاب کریے پتنگ چھاپ پر بٹنگ دبائیے اور انشاءاللہ تعالی پاٹلی کترہ سے بھی کیا نام ہے جناب فاروق رضا صاحب کو بھی کامیاب کریے لالو جی آپ نے ویڈیو بنایا تھا نا چھپیس تاریف کو ہم کل جا رہے ہیں پانگلی کترہ کو اور لالو جی یاد رکھئے ہم آپ کا خرضہ نہیں رکھیں گے باقی انشاءاللہ ہوتا ہے بہت خرضے آپ کے ہم پر ہیں لالو جی دیجے سوی تمہارے بھی بہت خرضے ہم پر ہیں چار تم نے ہمارے ویڈائک کو خرید لیا ابھی تو خرضہ اتاریں گے دیجے سوی بہت درد ہوگا تمہیں دور درد ہوگا تم نے ہمارے چار چار ویڈائکوں کو ان ضمیر بیشنے والوں کو تم نے خرید لیا تھانا اب ہم تم کو بتائیں گے کیسا کام ہوتا ہے آپ سے میکی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کسی کی غلامی مت کریے آپ کے اس کاراکات میں خالین بنتا ہے آپ خالین کو بنائیے بچھانے کا کام کسی کے لیے ہرگز مت کریے خالین بناوا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں فن دیا ہے آپ کو اللہ نے ہاتھ میں فن اس لیے نہیں دیا کہ تم غیروں کے لیے خالین بچھاؤ ارے اپنوں کے لیے خالین بناو تاکہ آنے والے اس کا دن میں تمہاری اولاد آران سے خالین پر بیٹھ سکے عزت سے بیٹھ سکے میری آپ سے افیر ہے کہ ہماری بہن بریانکا کے حق میں پہلی تاریخ کو پہلی جون کو پتن شاہ پر پتن دبا کر ان کو اپنا نیا ایم پی بنائیے ددن پہلوان کو بکسر سے یہ سیکلر اجنی ہے یہ بڑا اٹال اجنی ہے زدی اجنی ہے یہ اپنے اصولوں پر کمپرمائز نہیں کرنے والا ہے تو یہی چند گزاری ساتھ ہم آپ کو بولنے آئے ہیں آپ سے رکھنے آئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں پر غور کر کے اپنا ایک 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 وقت کا استعمال پتن شاہ پر کی حق میں کریں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم 政府 ہے موسیقی